بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے نمبر ٹھوری ہمارے پاس اس کا لیکچر نمبر فائیو ہے ہمارے چینل کا نام آصف محمود اپی میتھی میٹکس ہے یہاں پہ ایف ایسی بی ایس بی ایسی اور ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں ہمارے پاس اگزیمپل نمبر فور ہے فائنڈ دی گریٹس کومنڈ وائزر ٹو ففٹی سکس وہ ایون سکسٹی سکس اگر آپ دیکھیں تو ٹو ففٹی سکس لیس این ہے ایون سکسٹی سکس کیا کریں آپ ٹو ففٹی سکس کو ڈوائیڈ کریں ٹو ففٹی سکس کو پہ ڈوائیڈ کریں ایون سکسٹی سکس کو تو آئے گا کوشن فور تو وان زیرو ٹو فور ہمارے پاس جو ریمینڈرہ ہے وہ آیا وان ٹوینٹی ٹو 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے 256 کو تو کوشن 1 آیا 142 اور مینڈر ہمارے پاس کیا آ گیا 114 اب 114 کو پہ ڈوائیڈ کریں گے 142 کو 114 کوشن 1 ہمارے پاس مینڈر کیا 28 28 پہ ڈوائیڈ کریں گے اب 114 کو کیا آیا کوشن ہمارے پاس 4 اور 112 مینڈر کیا آ گیا 2 اب 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے 28 کو کیا آگیا 14 28 تو ہمارے پاس کیا آگیا مینڈر 0 تو دیکھیں ان کو کیسے لکھتے ہیں لینئر کمبینیشن میں اس میں ڈوائیڈن بھلا فارمولا ہے ڈوائیڈنڈ is equal to کوشن into ڈوائیڈر پلاس مینڈر دیکھیں ڈوائیڈنڈ کیا ہے 1166 کوشن کیا ہے 4 ڈوائیڈر کیا ہے 256 پلاس مینڈر کیا ہے 142 اس سٹیج پہ ہمارے پاس ڈوائیڈنڈ ہے 256 کوشن کیا ہے 1 ڈوائیڈر کیا ہے 142 اور مینڈر کیا ہے 114 اس سٹیج پہ ہمارے پاس ڈوائیڈنڈ ہے 142 کوشن ہے 1 ڈوائیڈر ہے 114 مینڈر ہے 28 اس سٹیج پر ہمارے پاس 1 1 4 ہمارے پاس کوشنڈ 4 ہے ڈیوائزر 28 ریمینڈر کیا ہے 2 نیکس سٹیج پر ہمارے پاس ڈیوائزر 28 کوشنڈ ہے 14 اور ڈیوائزر ہے 2 ریمینڈر ہمارے پاس کیا ہے 0 ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اگر آپ دیکھیں جو لاس نمبر ہے جس پر اس کا مطلب گریٹس کومن ڈیوائزر 256 1 1 66 کا جو ہے وہ 2 ہے اب ہم لکھیں گے اس کو لینئر کمبینیشی فارم یعنی 256 x پلاس 11 66 y is equal to 2 تو دیکھیں اس کو لکھنے کا طریقہ یہاں سے ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس کیا ہے اور ریمینڈر کو شو کرتے ہیں یہاں سے نکالیں 2 کی ویلیو اس کو در مائنس کرتے ہیں 114 minus 428 تو آپ کیا کریں ہر سٹیپ سے آپ ریمینڈر کی ویلیو لکھا لیں یہاں ریمینڈر کا 28 تو 28 کی ویلیو کیا ہے گی اس کو در مائنس کرتے ہیں 142 minus 1 into 114 یہاں سے ریمینڈر کی ویلیو لکھا لیں 114 اس کو در مائنس کرتے ہیں 256 minus 1 into 142 یہاں سے ریمینڈر کی ویلیو لکھا لیں 142 is equal to 1166 minus 4 into 256 اس کا سلوشن دیکھیں یہ ہمارے پاس آیا 2 into 114 minus 4 into 28 دیکھیں آپ نے یہاں پہ آپ پہ پہاں گریٹس کومنڈر کیا ہے یہاں پہ ٹور مائنڈر آ رہا ہے اب وہاں پہ ویلیو بھاگیا پوٹ کریں گے 2 is equal to 114 minus 4 اب ہاں ویلیو پوٹ کریں گے 28 کی تو یہاں کہ 28 کی ویلیو کیا ہے 142 minus 1 into 114 کریں ملڈیپلائی 114 minus 4 into 124 ایسے ملڈیپلائی 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 4 into 114 تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 اور یہ 1 کیا گیا 5 5 into 114 minus 4 into 142 ہمارے پاس آ گیا 2 is equal to 1 1 5 into 114 minus 4 into 142 2 اب ہم ویلیو لیں گے سے previous 1 1 4 کی سیکنس میں آئیں تو 5 into 1 1 4 کی ویلیو ہے 2 50 6 minus 1 into 142 minus 4 into 142 کریں ملڈیپلائی 5 into 256 minus 5 into 142 minus 4 into 142 تو 5 into 256 یہاں کہ سیم ہے تو minus 9 into 142 is equal to 2 تو لکھیں 2 is equal to تو اب ہم ویلیو پٹ کریں گے 142 کی تو یہاں کہ 2 into 256 5 into 256 minus 9 اب ویلیو پٹ کریں 142 کی تو کیا گیا 1 1 1 1166 minus 4 into 256 کریں ملڈیپلائی 5 into 256 minus 9 into 1166 minus plus 36 into 256 تو 2 is equal to دیکھیں 36 اور 5 41 into 256 minus 9 1166 اب دیکھیں میں میں نے 2 کو 2 کو میں نے لکھ دیا linear combination of 52 اور 1166 اس کو آپ بول دیں اس کو بول دیتا ہوں میں x 256 into x اور اس کو میں بول دوں y تو 1166 y تو اس کا مطلب where x کی ویلیو کیا ہے 41 y کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 9 یہ ہمارے پاس ہے کسی کو لکھنے کا کسی greatest common divisor جو دو نمبر کا اس کو linear combination میں لکھنے کا طریقہ دوبارہ دیکھیں وہی سے آپ نکالیں گے یہاں پہ آپ کے پاس پھر آپ پریویس پہلے پوٹ کرتے جائیں گے تو آپ اس کو simply آپ اس کو linear combination میں لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ میں اس کو اس کے linear combination میں آپ کو لکھ کر دکھایا next ہمارے پاس ہے very very important theorem ہے let a and b be any integer at least one of them is non zero then there exist integer x and y such that a b is equal to a x plus b y دیکھیں ہمارے پاس جو a اور b کا greatest common denominator ڈی ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں اور b کو linear combination میں a x plus b y تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے least integer ہمارے پاس ایک set s ہے جس میں میرے پاس element ہیں m a یعنی اس کو میں نے m اور n کا نام دیتی m a plus n b m a plus n b greater than zero m n belong to z consider set of all positive linear combination of a and b since at least one a or b is non zero therefore rather a absolute or b absolute in s اگر ہمارے پاس s not equal to 5 by well ordering principle s must be contain least element کیا نام ہے اس کو دے دیا d دیکھیں ہمارے پاس a اور b is equal to d اپنے پاس d is equal to a x plus b y اب جو ہمارے پاس d ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے least element تو well ordering set سے ہم نے define کیا ہے جو d ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے least element ہے جیسے آپ دو element کا greatest common divisor find کرتے ہیں وہ تھا d اس کا مطلب اگر d ہمارے پاس least element ہے تو d divide a d also divide b تو جب آپ کے پاس یہاں ہم clear کر لیں گے کہ جو d ہے اور a پہ condition آپ نے کہنا d divide a اور d divide b اب جو d ہے وہ کیا ہوگا less than a تو آپ جب a کو آپ divide کریں گے d پہ d پہ divide کریں گے جو اس کا quotient ہے وہ r ہے جو remainder ہے وہ کیا ہے r تو کیسے لکھتے ہیں فارمولے کو divided is equal to quotient into diviser plus remainder divident کیا ہے a diviser کیا ہے d quotient کیا ہے q remainder کیا ہے r تو ہمارے پاس آگیا a is equal to d q plus r تو آپ نے لکھا تھا اس کو a اور b کو linear combination میں ax plus by تو یہاں پہ ہمارے پاس جو value ہے a is equal to q d plus r یہ میں نے بھی آپ کو لکھا دخوایا میں نے یہ آپ کیا کریں a is equal to q d کی value کے پاس کیا ہے ax plus by plus r multiply کریں a is equal to q ax q by plus r plus r یہاں سے اس کو minus کریں a common 1 minus q x q y into b is equal to r اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو کیا لکھا لینے combination میں اگر آپ کے پاس x کی value اور اگر آپ کے پاس total y کی value the only possibility r is equal to zero اگر آپ کے پاس a is equal to q d plus r اگر آپ کے پاس remainder کیا ہو جائے zero اس کا مطلب a is equal to qd آپ اس کو ایڈوائیر کہیں a over d is equal to q اس کا مطلب d divide a اسی طرح کیونکہ آپ کے پاس اگر d divide a ہے تو must ہے similarly d also divide b تو آپ کے پاس condition کیا تھی d divide a d divide b b divide a اور c divide b تو a اور b کا greatest common divisor ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے d میں نے صحابت کر دیا کہ greatest common divisor a and b کیا ہے d اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ